شہنے والے دل تھام لیجئے کیونکہ میں کچھ کہنے جا رہی ہوں بول بول پاکستان کی بہتری کیلئے دیئے کہ سائنس اینک ٹکنولوجی میں ہمیں بھی اتنی ترقی کرنی چاہیے جتنا کہ ہمارا روایتی ریف ہمارا روایتی ریف ہمارا روایتی ریف ہم سے بہترین ترقی کر رہے ہیں ہم سے تھوڑا سا آگے ہے ہم کیا ہم سے تھوڑا سا آگے ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب مجھے کسی اچھی چیز پر کسی کی تاریف کرنی پڑے وہ بھی انڈیا جو کہ روایتی ریف ہے لیکن ہم چوکے سچ بولتے ہیں مستجوک مرارے اور بطور مسلمان میں نے سچ بولنا سیکھا جا دشمن کی بھی تاریف ہے میں کرتی ہوں تو میں یہ چاہتے ہوں کہ اس تاریف کو پہنچانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں انڈیا کی تاریف کر رہی ہوں اس تاریف کو پہنچانے کا مقصد ہے کہ ہمارے ہاں لوگ محسوس کریں کہ ہم ان سے بہتر پر فارم کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر پر فارم کر سکتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی کوشش ہے کہ اگر اس ٹیم چانس لگے تو اس ملک کو چھوڑ کے اللہ حافظ کر انشاءاللہ انشاءاللہ مہنگائی 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 مارے گئے لوٹے گئے یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا مجھے پاکستان کا اس ٹیم پر سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ ہے مہنگائی حلبہ پکاؤ مہدی جی فرانس اور یو اے کا سکسسفل دورہ کر کے ہندوستان واپس آ چکے ہیں لیکن ان دوروں سے سب سے زیادہ مرچی اگر کسی کو لگی ہے تو وہ لگی ہے پاکستانیوں کو اور سب سے زیادہ مرچی لگائی ہے ہمارے چندریان 3 نے یہ چندریان 3 جو ہے 40 ڈیز کا میرا خیالانگ مشن ہے لیکن بہت سٹرگل ہے ساتھ موجود ہیں آبی طلی بھائی جو کہ کافی دن سے غائب تھے اندیا کے پرائیم نیسٹر جب یو ایس جاتے ہیں وہاں پہ ہیسٹری کر دیتے ہیں ایجپٹ جاتے ہیں ہائی ایس سیول آوارڈ لے لیتے ہیں فرانس جاتے ہیں وہاں سے بھی ہائی ایس سیول آوارڈ لے لیتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں موڈی کا فین ہوں کوئی کہہ رہا ہے مجھے آٹوگراف دے دیں کیا چکر ہے پوری دنیا میں موڈی موڈی ہو رہا ہے انڈین پرائیم منسٹر نیرندر موڈی صاحب برج خلیفہ کے اوپر ان کی ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی اور اتنا بڑا انہیں پروٹوکول ملے اتنی بڑی انہیں عزت ملی ہے اس جگہ پہ اور پتا چلا ہے کہ موڈی صاحب موڈی صاحب ہیں یوے ای عرب امارا یہ مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں کہ جو ہم لوگوں سے بہت پرانے اور پہلے کے مسلمان ہیں ہم لوگ تو ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں ان لوگوں نے ہم لوگوں کو مسلمان کیا یہ ایشیا میں آئے اور آگے انہوں نے ہم لوگوں کو مسلمان کیا اب بات مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا جو ہمارے سے پرانے مسلمان ہیں ان لوگوں نے موڈی صاحب کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا اب موڈی صاحب تو ہندو ہیں انہیں تو کہتے ہیں کہ ٹیررلسٹ ہیں مطبع یہ تو وہ مسلمانوں کے انٹی ہیں اور یہ دہشتگرد ہیں ہمارے پاس تو یہ کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی برج خلیفہ جو ان کی سب سے ہائی ہے سب سے بڑی بلڈنگ ہے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے جتنے بھی ممالک ہیں جو اپنے ملکہ ہائیس ای وارڈ امن کے ای وارڈ پیس کے ای وارڈ ترقی کے ای وارڈ موڈی صاحب کو دیجی یو اے نے بھی دیا سعودی عربیہ نے بھی دیا جیس کنٹری میں بھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر آج کال ویزٹ میں جا رہے ہیں ایک چیز ہمیں بڑی دیکھنے کو ملتی ہے کہ سپیس ٹیکنالوجی کے اوپر وہ بات کرتے نظر آتے ہیں دیفنس کے حوالے سے دیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے نظر آتے ہیں چاہے وہ فرانس ہو چاہے وہ ایجپٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں پاکستان ہم کیوں نہیں ہمارے پرائیم نیسٹر ہمارے پالٹیشن کیوں نہیں یہ چیزیں سمجھ سمجھنے کے لیے اکل اور شہور چاہیے یہاں پر بھیجا خالی ہے کیا ہے بھیجا کیا ہے خالی ہے بھیجا نہیں ہے موڈی جی نے پاکستان کی منیسٹر کو گھٹنوں پر لا کے پٹک دیا موڈی جو چندریان ٹو کی انسکسیچفل ہونے پر مجاگ بنا رہا تھا ہندوستان کا مجاگ بنا رہا تھا چڑھا رہا تھا آج وہی موڈی چندریان ٹری کی سفلتہ کے لیے بھارت سرکار کو پتہیا دے رہا ہے وہاں رہے پاکستان کے دو گلے منتریوں تو ان کا وہ اوپر فلوپ ہوا ان کے لحاظ سے فلوپ ہوا ہمارے لحاظ سے فلوپ نہیں ہوا تھا وہ اپنے مشن پہ پہنچ چکے تھے لیکن اس سے آگے کا جو تھا وہ ہندرل پرسنٹ آرگٹ چیف نہیں ہوا اس ٹائم ہمیں میڈیا پہ فواہ چوزی صاحب ایسے کہہ کے لگا ٹیکنالوجی کے یہ وزیر تھے سائنس کی لگا ٹیکنالوجی کے منسٹر ہاں جی منسٹر تھے اس کے وزیر تھے تو انہوں نے ایک مزاق بنایا انڈیا کو لے کے کہ یہ دیکھیں یہ نکام ہوگے یہ تو ہے ہی نکام پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے باتیں کی اب اسے کہتے ہیں منافقت اب وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں وہ انڈیا اپی شیڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ تو بڑا اچھا کر رہے ہیں جو بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ قوالیٹی ہم نے بھیگ تو لے لی اربو روپے لے لی ڈالر میں بھیگ لے کے پراؤڈ ہو رہے ہیں مجھ یہ بتاؤ کہ بھیگ لے کے پراؤڈ کون ہوتا ہے بھائی الحمدللہ کہا جا رہا ہے یہ بے گرد قوم بھیگ لے کے پراؤڈ فیل کر سکتی ہے اگر قائد یعظم کے بعد قائد یعظم جیسے لیڈران ہمیں نصیب ہوتے ان سیون ڈیکیڈز میں تو شاید ہمارا خزانہ اتنا بڑا ہوتا ارے فیجہ بی بی جنہ کو چھوڑو جنہ تو سوکا ہوتا چھوڑا رہا ہے تو مداؤ کہ تمہارا خزانہ کتا بڑا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ڈالر جو ہے وہ فری فلوٹ کر رہے پتہ نہیں چل رہا فری پھر رہے جی پتہ نہیں چل رہے کہ کہاں تک جائے گا کتنی اڑان بھرے گا چندریان جتنی اڑان بھرے گا تمہارا ڈالر پھیجہ بیگم آپ نے تو پھر کرزہ لے کہ میں پھر کرزے میں پسا دیا نہ ہمارے ایکس بورڈ ہے نہ کچھ ہے کوئی چیزیں نہیں ہیں پاکستان کا وجود عمل میں آیا تھا اسلام کے نام پر اور جسلام کے نام پر ملک بنا ہے کہ یہی وہ پاکستان ہے جو اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا سر میں بتاتا ہوں سب جھوٹ ہیں یہ اسلام کے نام پر بنا ہوتا یہ اللہ کا نور ہوتا پاکستان آپ یقین مانی آپ سے بنگلہ دیش لگنا ہوتا اگر نور ہوتا تو پھولتے پلتے نا آپ لوگ آپ تو برباد ہو رہے ہو آپ برباد ہو رہے ہو اچھا وہ غیر مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں جنہیں برا بھلا کہتے ہیں انڈیا کو وہ غیر مسلم ترقی کر رہے ہیں یعنی کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں پھر ہم اللہ سے دور ہیں تو دیکھیں ایک بچے نے ہمارے ہاں جہاز بنے دی جو گاؤں دھیات میں رہتا ہے ہم آج چیلنج کرتے ہیں ہمیں موقع دیا جائے ہم ہوا سے پانی بنا کر آپ کو دکھائیں گے انڈیا تک میں وہ پروگرام بہت زیادہ شیئر ہوا ہمارا روایتی رہی پریشان ہو گیا کہ کوئی اتنے آئیڈیاز دے رہے ہیں پاکستان سائنس ان ٹیکنالوجی میں ترقی کر لے گا اگر بکار کے آئیڈیاز کو سیریسلی لیا جایا گیا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو چاند دیکھنے کے حوالے سے بھی فباد چودری صاحب کا ایک طریقہ کار جس پہ اتنی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا فباد چودری صاحب کو بہت سے لوگ نے ٹویٹر پہ آ گھیرا اور ایک مخصوص سبکہ جو بڑا نراز ہوا پاکستان نے بم تو بنا لیا لیکن پاکستان اپنی عوام کو دو وقت کی روٹی بھی نہیں دے پا رہا اور یہ ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں چندریان تھری کا جیسے ایٹم بم بنایا تھا تو ہمارے تب کے لیڈر یہ کہتے تھے کہ گھاز کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے اچھا اس بم سے کیا کر لیا مجھے بتاؤ نا ان بچوں کے ساتھ کیا کیا یہ بچے بے مارو لائٹ اس بچے کے ساتھ کیا کیا بم تو آپ نے بنا لیا اب انہیں گھاز کھانے کے لیے چھوڑے ہیں مائے گائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے روٹی کپڑا مکان دیں گے بال سفید کیے سیاست میں بالی جھڑگے سیاست کر کے کھانا ہی چھوڑ دیا جائے روٹی یہ دو کی بجائے ایک کر دیں یہ حل نہیں ہے کہ چائے پینہ میڈم چھوڑ دیں نہیں ایک طرح بھارت چندریان چندرما پر بیچ کے پوری دنیا سے وائی وائی لوٹ رہا ہے اور وہیں بھیگ کے ٹکڑوں پر پڑھنے والا پاکستان ان کی عوام اور نقچڑی پترکار فیزا گھان کو یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو آنے والے وقت میں دو وقت کی روٹی ملے گی بھی آج میرے گھر بارے جو بچے ہیں وہ دو وقت کی روٹی کھائیں گے یا ایک وقت کی روٹی کھا کے سونا پڑے گا کہ کیسا وہ انسان کا اس ٹائم پر سیچویشن ہوتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے بھوٹے پیٹ سولاتے ہیں کہ روٹی کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں فیوچر ہیں پاکستان کی چور بنے گا کوئی ڈاکو بنے گا کوئی ایسی ارگت کرے گا چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور کرائیم نیسٹر کی بجائے کرائیم نیسٹر بان جائیں گے فورٹی پرسنٹ عورتیں ساس کی مریض بن چکیوں مگر کیوں علودگی کہلیں گندہ پانی کہلیں عید کے بعد جو ہر طرح پھیلی گندگی کہلیں تافون اس نے مرض کو ہوا دینے میں اگر میں کوئی بڑا کردار ادا کیا تو بالکل غلط نہیں ہوگا تم گندے تمہارا تیوہار گندہ اور اس گندے تیوہار پہ اگر گندگی سے بیماریاں نہیں فیلے گی تو کیا خوشیاں فیلے گی لاخو کروڑوں بے کسور بے جبان جانوروں کو نردائیات سے تم لوگ مارتے ہو تمہارے تو کیڑے پڑھنے چاہیے کیڑے سوست اور نیروگی رہنا ہے تو شاکاری بن جاؤ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا جی آپ کا پوائنٹ آگے تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے کیا ویچار ہے کمنٹ چیکشن آپ ہی کا ہے موسیقی